سلام علیکم دوستو آج میں ایک اور کنسٹرکشن کی ویڈیو لے کے حاضر ہوا ہوں تو بغیر ویسٹ کیے وی ٹائم اپنے ٹاپک کی طرف آتے ہیں کہ آج کس ٹاپک میں ہم بات کرنے جا رہے ہوں سینٹر ڈالنے کے جو سٹیپس ہوتے ہیں اس کے بارے میں کہ لینٹر ڈالنے کے لیے کیا سٹیپ بائی سٹیپ پروسیجر ہوتا ہے تو سب سے پہلے جو پروسیجر ہوتا ہے وہ ہوتا ہے جی شیٹرنگ تو شیٹرنگ جیسا کہ آپ نے سامنے دیکھ رہے ہیں جس میں الگ لگ پھٹے رکھے ہوئے ہیں تو ان کا جو ریٹ چل رہا ہے سکوئر فوٹ کا وہ چل رہا ہے جی بیس روپے سکوئر فوٹ لاہور میں اور اس کے علاوہ یہ تو ہے اس پھٹوں والی شیٹرنگ میں ضرورت پڑتی ہے جو پلستر ہوتا ہے اس کی ضرورت پڑتی ہے لیکن آج کل جو چل رہی ہے وہ ہے جو لوئے کی پلیٹیں بنی ہوتی ہیں ان کی شیٹرنگ ہوتی ہے وہ نیٹ کلین سے ہوتی ہے بہت زیادہ لوگ یوز کرتے ہیں جنہوں نے پلستر نہیں کروانے ہوتے ہیں وہ یہ وہ والی شیٹرنگ یوز کرتے ہیں جو لوئے کی پلیٹوں والی ہوتی ہے اس کا فائدہ ہوتا ہے وہ بہت صاف ستری شیٹرنگ ہوتی ہے جیسا کہ آپ میرے سامنے دیکھ سکنے ہیں اندر سے میں آپ کو دکھا رہا ہوں یہ شیٹرنگ یہ پھٹے پھٹے سے رکھے ہوئے ہیں زیادہ لوگ وہ پریفر کرتے ہیں کہ چھتے پلستر نہ کروانا پڑے کیونکہ اگر انہوں نے سیلنگ کرانی ہوتی ہے تو جنہوں نے سیلنگ نہیں کرانی ہوتی ہیں ان کی پریفر کرتے ہیں کہ وہ یہی والی پھٹوں والی شیٹرنگ کرا لیں ان کے دیسے کوسٹ بجے کی شیٹرنگ کے حوالے سے نا ان کی بیس روپے ہیں پھٹوں والی بیس روپے ہیں جو لوئے والی ہے وہ چالیس روپے سکیر فوٹ ہے کرتے ہیں تو ان کا یہ ہوتا ہے کہ یہاں پہ پیسے بچا لیں وہاں پہ پلستر تو ہونا ہی ہیں اگر وہ لوئے پالیٹوں تو ان tiempo بينج膩 جاتą اور پلستر کروانا جسے Libraryac 해도 laisser�를 coordinationías بہرقت نے ہے مزوج this started it جو ہوتی ہے انہوں نے پلستر کرنا ہے آپ canamment camillah پلستر اللہ ل کوئی پیسے پلستر کروانا سکتے ہیں، اب پھٹوں پلستر نہیں کروانا تو اللہو cancelled ہی sheltering کروائیں تو first step یہ ہو گیا اس کے بعد آتی ہے جی بعد لوہے کے جو ہوتی ہے جی لوہے لوہے کو بچھانے کی تو لوہے کے جو دیکھاتے ہیں تو ہوں میں دیکھتے ہیں جی لوہے کے سرتے ہیں اللہے کہ سریاں کو بچھاتے ہیں اس طرح سے آتے ہیں لوہے والی دکان سے جو سریاں دکان ہوتی ہے وہاں سے سے برندل بنے ہوئیتے ہیں زیادہ ش manufactured Pipi یہ تو آپ دیکھنے پھرتے ہیںетьے گی چھوٹے سے ہایں زیادہ شرب رہت تو ان کو لوہے والے اس کے اوپر رکھ کے لینڈر کے اوپر رکھ کے بانتے ہیں لوہے کی بریگ تاروں سے تو سیکنڈ سٹیپ یہ ہو گیا شیٹرنگ کے بعد لوہے والے سریعے والے آتے ہیں شیٹرنگ کے اوپر پھر بات ہوتی ہے کہ جو پائپس آپ یہ دے سکتے ہیں میں سامنے یہ پائپ ہیں ان کا ریٹ آج کل چل رہا ہے یہ لینڈر میں دینے والے پائپ ہوتے ہیں الیکٹری سٹیپ کے ان کا ریٹ چل رہا ہے جو کالے بائپس ہیں ان کا ریٹ چل رہا ہے پچیس اوپر کی تیرہ فوٹ کی لینڈھ اور یہ آپ میں سامنے دیکھ سکتے ہیں یہ ون نائیٹی کی لینڈھ ہے تو اس کا یہ فائدہ ہے کہ یہ پھستی نہیں ہے جو مہنگی والی ہے جبکہ جو سستی والی کالے پائپ والی ہے وہ سستی ہے بہت زیادہ فرق ہے کہ ایک طرف پچیس اوپے کی بارہ فوٹ ہے اور دوسری طرف ایک سن نبیر بے کی بارہ فوٹ ہے تو فرق تو ہے لیکن اس کا فائدہ ہی ہوتا ہے کہ پچکتی نہیں ہے جب یہ ابھی تو آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ چھتے ہیں اس طرح سے اوپر کی طرف نکالے ہوئے ہیں لیکن یہ اس طرح سے پچھاتے ہیں یہ والے پائپس نا اوپر سے جب وہ ڈیڑھی بغیرہ لے کے گزرتے ہیں کانکریٹ کی تو یہ پھج جاتے ہیں جب پھج جاتے ہیں اس کے اندر سے تاریں گزارنی ہوتی ہیں تو وہ بلوک ہو گیا تو اس میں تاریں گزرتی بعد میں مسئلہ بنتا ہے تو اس لئے یہاں پہ آپ اچھے والے پائپس لگائیں لینٹر کے اندر جو جھریاں مار کے جو نیچے وہ سوچ بورڈوں کے لئے پائپ لگتے ہیں لیکن پلسٹر کے اندر آنے ہوتے ہیں وہ آپ بجائے ہلکے والے لگوالیں بیسٹر کا لگوالیں ان کی خیر ہے تو سیکنڈ سپ یہ ہے کہ یہ پائپ پھج جاتے ہیں الیکٹریشن تو جی شیٹرنگ ہوگی سریعہ بیچ گیا الیکٹریسٹی کا پائپ بیچ گیا اب آپ میں سامنے دیکھ سکتے ہیں یہ کانکریٹ کا لینڈر ڈالاو ہے تو لینڈر کا جو سائز ہوتا ہے وہ زیادہ سٹینڈرڈ جو جالے رہے ہیں آپ میں سامنے دیکھ سکتے ہیں چھینچ سپ ڈالتے ہیں گیلا گیلا ہوتا ہے چھینج ہوتا ہے اس کے بعد ساڑھے پانچ انچ سائز ہو جاتا ہے اور پہلے سریعہ شیٹرنگ ہو گئی پھر سریعہ بیچ گیا اس کے بعد پائپ بیچ گیا اب باری آتی ہے کانکریٹ کی لینڈر کے اندر جو مسالہ یوز ہوتا ہے وہ ایک چار کا ہوتا ہے اب آپ پوچھیں کہ ایک چار کیا ہوتا ہے تو اس کا آنسر ہی ہے کہ ایک ایک جو ہے بوری سیمنٹ کی اور چار بوریاں ریت کی وہ ہو گیا ایک چار کا مسالہ اس کے اندر پھر ڈالتے ہیں اسی حساب سے بجری بجری سے بولا جاتا ہے اس کے بعد نیرو سا بنا کر ہیں بیچ جاتے ہیں بیچ گیا اس کی اندر کردے ہیں جس کو بڑایاں سے بھی کرتا ہوں اگلے دن یہ لینڈر ڈال جاتا ہے اس کے بعد اگلے دن یہ آپ اندر سے دیکھ سکتے ہیں یہ ریت نہ ضروری ہوگی ریت کی بنیاں بنا دیتے ہیں جتنی بنا لیں کوئی تین سے چار دن تک آپ نے اس پر پانی کھڑا رکھنا ہوتا ہے اس سے ہوتا ہے یہ مضبوط ہوتا ہے اس طرح سے کیا لینٹر مکمل طور پر ملک ہوتا ہے اس لینٹر ہوتا ہے سانگے لینٹر چھائی کمیںёлے لوگ میں آپیں دیکھBuilder یہ بالے کامل ہے زیادہ کسی�� پر بلکھسی ہے یہ بلکھین ہوتا ہے آپ کو شیف نظر ہوتا ہوں یہ بالے سے بلکھنا mixer رہا ہے تو اب ہم بات کر رہے تھے کہ شیٹرنگ لینڈر ڈال کے تو آپ کہہ رہے ہوں گے کہ شیٹرنگ کا جو ہے یہ کب کھلے گی یہ پھٹے برا کب کھلیں گے اور شیٹرنگ لینڈر جو ہے وہ آپ کو نظر آئے گا لینڈر خواہ میں ٹکے گا تو کیونکہ ابھی تو اس کو سپورٹ دیوی ہے نا لینڈر کو کھولیں گے کب تو اب اس کا یہ جواب ہے کہ لینڈر اگر تو آپ کے وہاں پہ ہے جی موسم چل رہا ہے سردی ہیں تو پھر بارہ تینہ چودہ دن لیں گے لینڈر کو کھول شیٹرنگ کو کھولنے میں اگر آپ کی وہاں پہ گرمی ہے تو وہ آٹھ سے نو دن میں شیٹرنگ کھول جائے گی تو لیکن آپ نے اسی چیز کا خاص خیال رکھنا ہے کہ لینڈر ڈالنے کے اگرے دن آپ نے بنیا بنوا کے ادھر پانی کھٹا کرنا ہے لینڈر کے اوپر تاکہ وہ مضبوط ہو تو آئی ہوپ آپ کو میری نیو ویڈیو پسند آئی ہوگی سب سے زیادہ لائک کریں ریکمینٹ کریں شیئر کریں اور سب کو ویڈیو شیئر کر کے گائیڈ کریں تو نیکس ویڈیو پہلے اللہ حافظ